ہیلو دوستو اسلام علیکم لینٹو ایس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ریسینٹلی سندھ حکومت نے جو ویکسنیٹر بی پی ایس سکس کا اعلان کی ہے اس حوالے سے آج ہم اپنے چینل پر آپ کو دس مختلف قسم کی بیماریاں جو کہ بچوں میں پائی جاتی ہیں ان کے کچھ علامات اور ان کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو کو یہ طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہ ہیرو کیسٹر ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی اچھی اور آپ کے فائدے والی معلومات مل سکتی ہے تو سب سے پہلے جو بیماری ہے وہ ہے بچوں کی ٹی بی ٹی بی ایک جراسیم سے پھیلتی ہے یہ مرض ٹی بی کے مریضوں کے سانس اور خانسی کے ذریعے فضاء میں پھیلنے سے دوسرے شخص تک پہنچتا ہے یعنی ایک باتوں کیلئے رو گئی بھائی کہ ٹی بی ایک جراسیم ہے جو خانسی کی صورت میں یا تیز سانس لینے کی صورت میں ایک شخص سے دوسرے شخص تک پہنچ سکتا ہے یعنی ایک بچے سے دوسرے بچے تک یا ایک بڑے آدمی سے چھوٹے بچے تک ٹی بی کے جراسیم میں جسم میں داخل ہو کر پھیپڑوں اور گردن کے گلٹیوں وغیرہ میں پرورش پاتے ہیں فیفڑوں کے علاوہ ٹی بی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے اس بیماری میں تھکاوت بخار رات کو ہلکا پسینہ خانسی کے ساتھ بلگم اور بیماری کی شدید حالت میں بلگم میں کھون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے بچوں میں مرز کی علامات میں سب سے اہم بچے کا وزن عمر کے مطابق نہ بڑھنا تو دوستو ایسا سوال بھی آ سکتا ہے کہ اگر کسی بچے کا عمر کے حساب سے یعنی اس کی عمر کے حساب سے وزن نہ بڑھے تو کونسی بیماری ہوتی ہے بچوں کی ٹی بی یعنی ٹیوبر کلاوسز اب ٹی بی کے دو قسم ہوتے ہیں یعنی دو اقسام ہیں ایک ہوتی ہے پھےپڑوں کی ٹی بی جس میں پورا پھےپڑا متاثر ہوتا ہے اور دوسری دماغ کے جھلیوں کی ٹی بی وہ پیچید گیاں جو بچے کی موت کا باعث بنتی ہیں موسیقی موسیقی